ہیلو فرنڈز اوپ یو اول ڈوئنگ ویل آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آٹو ہول کے بارے میں آٹو ہول فیچر کیا ہے ہاو ڈاز اٹ ورکس پوری ڈیٹیل یہی رہے گا آٹو ہول ایک کنوینینس فیچر ہے جو کہ آج کل گاڑیوں میں پاپلر ہو رہا ہے زارہ تر یہ آٹومیٹک گاڑیوں میں آتا ہے الیکٹرک ویکلز میں آتا ہے کچھ مینل گاڑیوں میں بھی یہ آٹو ہول کا فیچر دیا گیا ہے مینفیکچرز کی دوارا تو ہم یہ چھے سے ساتھ سیکشن میں کور کریں گے پہلے تو ہم جانیں گے آٹو ہول کیا ہے پھر وہ آٹو ہول کیسے کام کرتا ہے آٹو ہول میری گاڑی میں ہے کے نہیں ہے یہ میں کیسے جانوں گا آٹو ہول وزیز ہل ہولد assist does آٹو ہول wear your brake pads and disc more insights into آٹو ہول فیچر آٹو ہول کا سپیسیفکلی ای وی کے ساتھ ہم تھوڑا کوریلیشن دیکھیں گے so what is آٹو ہول آٹو ہول is a feature that can be used to keep the car stationary without requiring the driver to keep their foot on the brake pedal اگر ہم stop and go traffic میں جا رہے ہیں یا کچھ مومنٹ کے لیے ہمیں گاڑی روکنی ہے کسی کو کچھ ہم نے وینڈو سے کچھ دینا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے تو ہم بریک دبا کے رکھیں گے اس ٹائم تک یا ہم گاڑی کو نیوٹل میں کر دیں گے تو اگر آپ کی گاڑی میں آٹو ہول فیچر ہے مومنٹ آپ نے اگر وہ آٹو ہول فیچر ایکٹیویٹ کرا ہوا ہے گاڑی میں تو آپ نے جس بریک پیٹل دبانا ہے ہلکا سا بریک پیٹل آپ نے جب اس پر پریشر دیا تو جب یہ آٹو ہول فیچر ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس سے آپ کو بریک کو لانگ دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک طرح کا کنوینینس فیچر ہے آپ کے پیر آرام ہو جائیں گے it basically helps to rest your foot تو یہ آپ کے پیرو کے پیٹ کے لیے کے ریسٹ کی ترہا ریسٹ کرائے گا یہ ایکٹیویٹ کرائے گا تو آٹو ہولد is like پارکنگ بریگ but it only applies light pressure to the rear brakes this means it will release quickly as you hit the accelerator pedal نہیں تو آم تور پر آپ بریک دباتی ہیں گاڑی روک جاتی ہے we're axletal اس لیے عمری گاڑی کہ جائے گی that's a norm usually so that means you spend less time pressing your foot on the pedal and more time relaxing as you wait for the green light in a traffic in a traffic situation or a stop go situation this allows you to utilize the feature wherever you require as per your requirement جہاں پہ بھی آپ کو requirement ہے traffic پہ require traffic lights پہ رکھنا ہے تب کسی کو window میں سے کچھ آپ کو دینا یا کچھ رستہ پوچھنا ہے تب تو یہ feature includes inclines پہ بھی آپ use کر سکتے ہیں زہرہ تر inclines پہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں but آپ یہ بھی جانیں گے آگے آنے والے part of the video میں کہ اگر ہم زہرہ دیر تک auto hold activate رکھتے ہیں تو electronic parking brake اس کو overcome کر جاتی ہے 10-15 منٹ کے بعد so how does auto hold function works auto hold function is a component of ABS ESP once you activate the system by pressing the brake pedal already آپ نے auto hold activate کیا ہوگا so usually the auto hold button is near your electronic parking brake میں آپ کو جیسے کونہ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ auto hold کا button ہے یہ ہمارا electronic parking brake یہ drive mode selectors ہیں اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو یہ سامنے میرا auto hold feature بھی activated ہے green ہم تو اس کے اندر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں کچھ پاندس منٹ سے گاڑی میں بیٹھا تھا تو اب اس نے EPB کو activate کر دی ہے right so اگر آپ زہرہ دیر تک auto hold کو activate کر کے رکھیں گے اپنی گاڑی میں دس یا دس یا پندرہ منٹ تک I think گاڑیوں میں EPB will take over the auto hold function right so ہم نے یہ بھی جان لیا auto hold کیا ہے auto hold کیسے کام کرتا ہے it is a component of ABS and ESP system جب آپ نے auto hold activate کیا ہوگا آپ brake pedal دبائیں گے تو وہ activate ہو جائے گا this means you need to give the brakes a good shock to ensure adequate pressure is applied it's a convenient feature adds to comfort as you don't need to put your leg pressed over the brakes for long right so اب ہم آتے ہیں کون سی گاڑیوں میں auto hold ہوتا ہے how do I know whether my car has it or not so میں نے ابھی آپ کو demo دیا ہی کہ جہاں جس جس گاڑی میں auto hold کا function add کیا ہوگا تو اس کے اندر ایک switch ہوگا جو کہ usually electronic parking breaking یا جہاں پہ electronic parking brake کے پاس میں ہی ہوتا ہے so you have to activate the auto hold feature in your car there will be auto hold button which is usually near the electronic parking switch once it's activated an icon will be displayed on the odometer جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تو earlier premium cars used to have it now اب یہ کافی common ہو رہا ہے feature electric گاڑیوں میں بھی ہے کچھ manual گاڑیوں میں بھی add ہو رہا ہے CVT ATDCT میں بھی یہ available ہوتا ہے so auto hold versus hill hold assist auto hold function is intended to hold the vehicle in place until the throttle is pressed which could be several minutes کیونکہ کچھ time کے باد EPB ہمارا جو ہے function auto hold کو overpower کر جاتا ہے hill hold assist otherwise commonly known as hill start assist is designed to prevent vehicle from rolling backwards right on the hill so so you can hill hold and auto hold confuse wear your brake pad and dispatch more so the simple answer is no دیکھیں جب ہم نے گاڑی روکنی ہے اگر auto hold ہماری گاڑی میں نہیں ہوگا تو ہم بریک دبا کے گاڑی روکیں گے تو ہم پہلے ہی negative talk میں جا رہے ہیں ہم پہلے ہی speed کم ہو رہی ہے ہماری negative talk میں ہیں تو جب ہم auto hold کو activate جب ہم auto hold کو activate کرتے ہیں بریک دبا کے ہی activate کرتے ہیں تو ہماری گاڑی اس وقت ملکل halt پہ ہے so brakes only wear due to friction friction ہے دو سے جب آتے ہیں سپیڈ روک رہے ہیں تب وہ زیادہ بریک ہمارے wear and tear ہوتا ہے auto hold generally only activates on stationary vehicle there might be some friction now but it is negligible so اب فرینہ کریں کہ آپ کی brake pads اور ڈسپر جا رکھز جائیں گے اگر آپ auto hold feature کو use کریں گے it's a convenience feature if you have it in your car use it judiciously جہاں پر بھی آپ کو ضرورت آپ اس کو آرام سے use کیجئے کوئی بندش نہیں ہے اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا آپ جب آپ insights of auto hold discuss کریں گا ہم آ جاتے ہیں insights into auto hold so always refer to your cars owner manual اس کے اندر آپ کو دیا ہوگا owner manual میں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نئی گاڑی لی ہے گاڑی رب کو گاڑی کو ڈیلیوری لے کے اس کا سارے ریچولز پورے کر کے جب آپ گھر پہ آتے ہیں تو آپ please owner's manual پوری پڑھئیے owner's manual میں سب کچھ دیا ہوتا ہے right so always refer to your owner's manual for any function ایسی auto hold function کے لیے بھی آپ اپنے owner's manual read کیجئے کئی بڑی manufacturers نے کوئی specific conditions میں اس کو نہ یوز کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہوتی ہے remember جو electronic parking breaking it will automatically applied if the car is in auto hold for more than 10 minutes اور کئی جگہ پہ یہ 5 minutes ہے ہر manufacturer الگ الگ ہے even in D mode جیسے اب میں D mode میں ہوں میں اس وقت اور میں auto hold لگا کے بیٹھا تھا وہ 5-10 minutes کے بعد اس نے EPB کو EPB نے overpark کر لیا auto hold کو right اب confusion آیا تھی کہ میری گاڑی DCT ہے بھائی میں auto hold use کنوں 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 دی دی سی تی 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 is disengaged when auto hold is on so don't worry about the clutch wearing out right جب آپ نے auto hold کر دیا تو آپ کنوں کنوں کو دھیان رکھنا ہے remember switch off the auto hold function جب آپ کی گاڑی تو آپ نے auto hold کن 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 اور اگر آپ parking mode میں اور R mode میں تب بھی auto hold activate نہیں ہوگا EPB is applied if the vehicle is stand sell for more than 10 minutes and it can differ from manufacturer to manufacturer if you press the accelerator pedal in D mode when brake pedal the car will move the auto hold will be released automatically once the vehicle would be given once the vehicle starts once you put the accelerator pedal right so auto hold in electric vehicle here is our last topic auto hold EVs are usually automatic so it makes sense to have auto hold in an electric vehicle but modern era electric vehicles are regenerative levels can do if level 3 is to you need auto to not be supposed to be can be to 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 electric vehicles may auto hold function or better but cases may have to hold feature to this was a short video on what is auto hold auto hold what is a video can make demo ہے میری کونہ الیکٹرک کا کیا ہوا دی آٹو ہول فنکشن سو ہوبی لائک دس ویڈیو آنڈ شیئر آز مچ از پوسیبل اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ میرا ایک ٹویٹر پیج کا اور جو ہمارے پیجے سلتے ہیں اس کا لنک بھی ہے تو اگر کو ریڈ کرنا ہے تو آپ میں اس پوز کو ریڈ کر سکتے ہیں تینک یو فور وچنگ دی ویڈیو آٹو ہول کی جانکاری ہم نے لے لی آٹو ہول کیا ہے کیسے فنکشن کرتا ہے everything we know now so اب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو ہول کا ریل ڈیمو گاڑی میں تو میں اپنی ہونڈائی کو نا الیکٹرک میں بیٹھا ہوں اور یہ اس کے ڈرائیو سلیکٹر موڈز ہیں ڈرائیو سلیکٹ کرتا ہوں ڈرائیو موڈز سلیکٹڈ now there is no auto hold ابھی میں نے بریق پہ رکھا ہوا ہے so ابھی میں چھوڑتا ہوں پیڈل so car will drive and مجھے بریق پیڈل سے ہی بریق ماننے پڑے گی so what happens if the auto hold is activated so میں نے auto hold کو یہاں سے پریس کیا سامنے auto hold کا icon ہمارے پاس آگیا ہے تو اب ہم ڈرائیو موڈ پہ ڈالتے ہیں گاڑی کو واپس so car is in d mode as you can see so accelerator pedal رکھیں گاڑی چل رہی ہے and moment i press the brake pedal see i am just i will just press the brake pedal see i am just pressing the brake pedal car comes on the halt and auto hold is activated so my foot is free so it's a convenience feature and auto hold her condition auto hold teacher conditions may be active or just decide to decide just have a plane discuss کیا تھا کہ اگر میں 10-15 ریمان گاڑی میں بیٹھا ہوں گا تو it will EPB electronic parking brake will take it over and door کھولتا ہوں جیسے door کھولا تو parking engage ہو گئی ہے automatically right and اگر میں door کھولے ہوئے پی بھی auto hold کو activate کرنی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کیا icon آئے گا so میں یہاں پہ auto hold کا button press کرنی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو میں odometer دکھاتا ہوں میں نے auto hold کا button press کیا اب دیکھئے کیا آتا ہے auto hold conditions not met close door hood and tailgate so اگر آپ کا tailgate وغیرہ کھولا ہے تو auto hold کبھی بھی activate نہیں ہوگا right سو ایک سیمپل سا ڈیمو تھا auto hold کا کیسے auto hold ہماری گاڑیوں میں کام کرتا ہے اور کیا اس کی convenience کیا اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے auto hold کو بھی activate کیا بٹ میری EPB overpower کر گئے so auto hold is like auto hold ایک چھوٹا سا ہم کہیں گے stop over arrangement ہے گاڑی کو روکنے کا میں تو آپ کی electron parking brake activate ہو جائے گے اگر آپ 10-15 minutes کے لئے بھی auto hold کو activate رکھیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب EPB نے engage کر لیا میری brakes کو تو auto hold کا کوئی معنی نہیں رہتا right so یہ attempt تھی ویڈیو میں to show you how the auto hold function functions and جب بھی auto hold activate ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں ہی last میں آپ کو ہی میں جائے گی جس میں کہ whenever the auto hold is activated so آپ کی brake lights بھی پیچھے on ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ گاڑی رک جائے گی اور آپ کو پروپلم آئے گی hope you like the video of auto hold and how does auto hold functions details so thank you for watching this video and do share your comments and views about this video thank you